اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کل ورڈس اپنے لوگوں کو پریشان کر دیا ہے تقریبا دوارہ پچاس کرون سوشل میڈیا ساریسین جو ہے ان کو پریشانے میں مبتلا کر دیا ہے کہ ورڈس اپ کی ایسی نئی پرائیویسی پولیسی اپ ڈیلٹس آگئی ہے کہ جس کی وجہ سے لوگوں کا ڈیٹا اپ سیپ نہیں رہا تو اس وجہ سے تقریبا زیادہ تر لوگوں نے ورڈس اپ جو ہے وہ ڈیلڈ کرنا شروع کر دیا ہے اور ٹیلی گرام یا سگنل کی طرف آ رہے ہیں تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ورڈس اپ جو ہے وہ فیس بک وال نے تقریبا دوہزار چودہ میں اس کو خرید لیا تھا تو ظاہر سی بات ہے جب فیس بک آپ کا ڈیٹا شیئر کر سکتا ہے اور وائرل کر سکتا ہے تو ورڈس اپ بھی فیس بک کا ہی ہے تو ظاہر سی بات ہے ورڈس اپ بھی ایسا ہی کر سکتا ہے اور ورڈس اپ نے یہ خود کہا ہے کہ اگر آپ نے ورڈس اپ جو ہے اگری نہیں کیا تو آپ کا اکاؤنٹ ڈیٹ ہو سکتا ہے یا اگر آپ نے اگری نہیں کیا تو بند بھی ہو سکتا ہے آپ کا ورڈس اپ تو میں آپ کی توڑی سی وضاحت کر رہا ہوں کہ ایسی کونسی پریویسی پولیسی ہے کہ جس نے لوگوں کو پریشان کر دیا ہے اور لوگ جو ہے اس کو ڈیٹ کرنے پر لگے ہوئے ہیں ٹھیک ہے تو سب سے پہلے آپ کے پاس اس طرح کے قسم کا میسج آئے گا یہاں پہ صرف اگری ہوگا فرس ٹیم یہ میسج آئے گا اگر آپ نے یہاں پہ اگری کر دیا تو یہاں پر آپ کے پاس دوسرا میسج اس طرح آئے گا کہ اگری ناٹ ناؤ تو بہت سے لوگ جو ہے وہ اس سے ڈر گئے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ ہمارا ڈیٹا جو ہے وہ فیس بک پہ شیئر ہو جائے یا دوسری کمپنیوں کے ساتھ شیئر ہو جائے تو اس کے لئے اگر آپ ورڈس اپ کو استعمال کرنا چاہتے ہیں تو پہلے آپ نے ان کی نیو جو ٹرمز اور کنڈیشنز ہیں اس کو ایکسپٹ کرنا ہوگا تب ہی آپ ورڈس اپ جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں تو اگر آپ نہیں چاہتے کہ آپ کا ڈیٹا جو ہے وہ فیس بک پہ شیئر ہو جائے یا اور کمپنیوں کے پاس چلا جائے تو آپ کے پاس ڈیٹ کا اپشن آجائے گا یا انسٹال کا تو آپ ورڈس اپ تر بھی ہی یوز کریں گے جب آپ ان کی ٹرمز اور کنڈیشنز کو ایکسپٹ کریں گے اور اگر آپ نے اپنا اکاؤنٹ یہاں پہ اگری کر دیا اور اپنا اکاؤنٹ انسٹال کر دیا تو پھر بھی آپ کا ڈیٹا ان کے پاس ہی رہے گا تو اس ریکسل لوگ جو ہے وہ صرف انسٹال کر لیتے ہیں اپنا اکاؤنٹ ڈیلیٹ نہیں کرتے تو اسی طرح ان کا ڈیٹا جو ہے وہ اسی پہ شیئر بھی ہو سکتا ہے تو اس لئے چاہیے کہ وہ اپنا اکاؤنٹ جو ہے وہ ڈیلیٹ بھی کر دے اپنے انسٹال بھی کر دے تو اس لئے جتنے بھی لوگ ہیں انہوں نے نیو ٹرمز اور کنڈیشنز کو ایکسپٹ کرنے کے بجائے سگنل اور ٹیلیگرام پہ آنا شروع ہو گئے ہیں اور اس کو استعمال کرنا بہتر سمجھتے ہیں اور یہ رولز جو ہے یہ آٹھ فروری تک ہیں آٹھ فروری کے بعد جو ہے جنہوں نے ٹرمز اور کنڈیشن کو ایکسپٹ نہیں کیا تو ان کے اکاؤنٹ جو ہے وہ بند ہو جائیں گے تو یہاں پر میں آپ کو تھوڑا سی اور وضاحت کر دیتا ہوں کہ واتس اپ کی نیو جو پرائیویسی پالیسی ہے یہ کس طرح کے ایپس کے ڈیٹا کو پرسس کرے گی یا کیسے فیس بک کے سروس کے استعمال کرنا والے کاروباری واتس اپ چیلز کے سٹور کر سکے گئے یا فیس بک کی دیگر سروسز سے منسلک ہو جائے گی تو نئی پالیسی کی تحت واتس اپ صارفین کا جتنا بھی ڈیٹا ہے وہ فیس بک کے گلوبل ڈیٹا سینٹرز میں محفوظ کیا جائے گا یہ پرائیویسی پالیسی کا حصہ نہیں تھا لیکن اب چونکہ انہوں نے چینجز کر دی ہے میں نے پہلے بتا دیا اگر آپ اپنا واتس اپ اکاؤن ڈیلیٹ کر دیتے ہیں تب بھی آپ کا ڈیٹا ڈیلیٹ نہیں ہوگا یا اگر آپ نے اپنے واتس اپ میں جو آپ کے پاس ایڈ ہیں کانٹیکس نمبر کو جو بیجے کے میسیجز ہیں یا گروپ کو جو ہیں وہ نہیں ڈیلیٹ ہوں گے اور جتنا بھی آپ کا ڈیٹا ہے وہ فیس بک سے شیئر کیا جائے گا تو اسے بہت سی چیزیں ہیں اس میں آپ کا فون نمبر بھی ہے آئی پی ایڈریس بھی ہے ٹھیک ہے اور موبائل ڈیوائس انفارمیشن بھی ہے ٹرانزیکشن ڈیٹا یا ایسے لوگوں سے رابطہ ان کے بارے میں یا آپ اپنا واتس اپ کتنے استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے یا سٹیٹس اپ ڈیٹس کے بارے میں گروپ معلومات یا پروفائل پکچر ہو گئی یا فون مانڈل آپ کا کونسہ ہے یا آپ ریٹنگ سسٹم کونسہ ہے انڈرویڈ ہے یا ای فون ہے ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں یہاں تک بیٹری کے بارے میں بھی سگنل کیسے آ رہے ہیں اکاؤنٹ معلومات یہ سب جو ہے اس پریویسی پولیسی کا حصہ ہے تو ان چیزوں کو آپ دیکھتے ہوئے اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایگری کرو تو پھر ان سب چیزوں کے لئے آپ تیار رہے اگر آپ نہیں چاہتے ایگری تو پھر نات ناؤ کر دیں اور اپنا اکاؤنٹ ڈیلیٹ کر دیں پہلے اس کے بعد ان انسٹال کر دیں ٹھیک ہے تو ہی آپ کا نیٹا سیف رہ سکتا ہے شیئر نہیں ہو پائے گا پھر آپ کا اب لوگ ورسپ کی وجہ ٹیلیگرام اور سگنل پر آ رہے ہیں تقریباً پوری دنیا اس پر لگی ہوئی ہے کہ ٹیلیگرام یا سگنل کو استعمال کریں ٹھیک ہے تو ٹیلیگرام یا سگنل اگر آپ یوز کرتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بھی ورسپ کی طرح ہی ہے ٹھیک ہے لیکن کچھ چینجز ہیں تو انشاءاللہ وہ میں آپ کو پھر نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گا کہ ورسپ کیلئے آپ کو ٹیلیگرام استعمال کرنا چاہیے یا ورسپ کی جگہ پہ آپ کو سگنل استعمال کرنا چاہیے ان ٹیلیگرام اور سگنل میں سے کون سا بیسٹ ہے تو نیکسٹ ویڈیو میں آپ ضرور دیکھئے گا تو اس کیلئے اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ اسے ضرور سبسکرائب بھی کریں لائک بھی کریں شیئر بھی کریں اور بیل آئیکن پر ضرور پریس کریں تاکہ نیکسٹ ویڈیو آپ کے پاس آسانی کے ساتھ آ جائے جس میں آپ کو میں بتاؤں گا کہ کون سا ایپ ہے جو ورسپ کی جگہ پہ آپ بیوز کر سکتے ہیں اور اس سے آپ کو زیادہ سیکیورٹی مل سکتی ہے شکریہ و السلام مل سکتے ہیں مل سکتے ہیں شکریہ موسیقی